موسیقی اس طرح میں موجود ہوں پاک پنجاب تکہ ہاؤس کے اندر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ غلام حسین جو بڑے زبردست انداز میں یہاں پہ مچھلیوں کو گرل کر رہے ہیں اور کیا ہی بات اثر یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ کون سی پشتیار کر رہے ہیں یہ ہم ادھر کالا رو فش کرتے ہیں کالا رو فش ٹھیک ہے تیرہ سو روپے کے لوگ اس کا ریٹ ہے اگر فرائی لینی ہے تو وہ بارہ سو فرائی لینی ہے تو بارہ سو روپے ہے گریل ہے تیرہ سو گریل کے ہنڈرڈ روپیز ایکسٹر اس پر ایڈ ہو جاتے ہیں جو مسالہ جاتا آپ استعمال کرتے ہیں مجھے لگ رہے ہیں کہ کافی سپائیسی مسالہ جاتا اس پر لگائیں تیار کرتے ہیں اچھے پالے اچھے مینی نیشن ہوتی ہے پیترین زبردست خاص پیمانے میں تیار کرتے ہیں اس کا ٹیمپریچر دیکھنا پڑتا ہے کتنا ہے پندرہ بیس منٹ میں تیار ہو جاتی ہے پندرہ بیس منٹ میں تیار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیا ہی بات ہے یہ بہت زبردست انداز میں یہاں پر فش کو گریل کیا جا رہا ہے اور انہوں نے ریٹ بھی بتایا ہے غلام حسین بھائی نے یہ بتائیے کہ جو مسالہ جات آپ نے بتایا ہے مسالہ جات پہ سپائیسی استعمال کرتے ہیں وہ آپ پہ دھر میں خود تیار کرتے ہیں یہ ہم خود دھائیں یہ خود تیار چھیک ہے مسالیں خود تیار کرتے ہیں بہت بہتر اس کے علاوہ کون کونسے آئیٹمز آپ کے باستے ہیں لیک پیس ہے ٹکا پیس ہے ٹکا ہے ملائی بھوٹی چکن کباب مٹن کباب اور مٹن چانب ہے کیا ہی بات ہے جی بہت بہترین یہاں پہ کھانے تیار ہو رہے ہیں اور بہت زبرد سے خوشفو ہے مجھے بار بی کیونکہ اس وقت آ رہی ہے اور اب چلتے ہیں ہم جو ہمارا نیکس سیکشن ہے جو یہاں کی فیوریٹ اور بہت زیادہ پسند کی جانے والی ریشمی بوٹی ہے سپیشل ریشمی بوٹی اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے تیار کیا جا رہا ہے اور اس کے جو پریپیریشن ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے ریشمی بوٹی جس کو ہمیشہ ہم نے گریل پہ ہی تیار ہوتے ہوئے دیکھا ہے مگر آج پاک پنجاب ٹکا ہاؤس میں میں بلکل ایک یونیک سٹائل دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ریشمی بوٹی کو کس طرح سے تبوے کے اوپر بنایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ محمد شاہد ان سے جانتے ہیں کہ اس کی پریپیریشن کا کیا طریق ہے صرف یہ بتائیں کہ محمد شاہد بھئی کہ اس کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اس کو یہ پہلے چکن تبوے پہ آتا ہے اس میں مسالہ جا جلتے ہیں اور کریموں میں تیار کیا ہے کریموں میں تیار گیا ہے کریم بھی اور اس میں آئل بھی چیزیں مکس کی جاتی ہیں مسالہ جا جاتی ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اس میں کریم بھی اس میں آئل بھی اور سبز مرچیں اور بہت سے چیزیں اس میں ایڈ کی جو کہ اس کو بہت زیادہ یونیک اور ڈیفرنٹ بنا رہی ہیں باقی تمام دشیز سے اور خاص طور پر اس کو ایک خوشبوہ ہے بہت کمال مجھے یہاں پہ آرہی ہے ریشمی بوٹی کو تبوے کے اوپر پریپیئر کرنا یہ آئیڈیا کس کا تھا کونسپٹ کس کا تھا زہن میں کہ اس کو اس طرح سے پریپیئر کیا جائے جو بار بھی کیوں گئے ہو تو ہر جگن سے مل جاتی ہے یہ ہم نے سٹار کیا بھی ایسی چیز جیت جار کریں کہ جو کہیں اور جگن سے نہ ملے یہ جیفرنٹ بھوٹ بلکہ ٹھیک ہے چلے ماشاء اللہ جی بہت اچھے سے مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے اور یہ بتا ہے کہ ریسپونس کیا مل رہا ہے آپ کو یہاں کے لوگوں کا بہت ہی اچھا ہے اس کا جا رہا ہے آپ کو ساتھ بھی پوچھ لیں کسی سے بھی آپ کوئی سکتے ہیں اور اس کو بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے قریبا اس کو آدھر گھنٹہ لگ جاتا ہے آدھر گھنٹہ لگ جاتا ہے کمپلیٹ اس کی جو ریسپی ہے تیار ہونا ہے چاہید بھی آپ خود کیونکہ یہ ریسپی بوٹی یہاں پہ تیار کرتے ہیں آپ کو خود اس کا ذائقہ کیسا لگتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے تو چلے مطلب آپ خود بھی شوق سے کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں چلے چلے شاہید بھائی کو تو یہ بہت زیادہ پسند ہے تو میں تو خود اس کو جب ٹرائے کروں گا ٹیسٹ کروں گا اور پھر ہی آپ کو بتا پاؤں گا کہ یہاں پہ پارک پنجاب دکا ہاؤس کی ریسپی بوٹی کتنی مزیدار اور کتنی نظیب ہے تو چلتے ہیں ٹیسٹنگ کی طرف آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں یہاں کے ذائقے